صرف خوبصورت ترکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن بھی ستو لاسکتے ہیں لیکن گھر بسا نہیں سکتے شریک حیات کا نیک سیرت دیندار باپردہ حیادار ہونا لازمی ہے حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دے سکتے ان میں سے ایک خیر محرم سے تعلق بھی ہے کسی نے پوچھا برکت کس میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح میں ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا انزام جادو کا لگتا ہے بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بری کب شک کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہر کس نائج کچائیں کیونکہ بیوی سے ہنسی مزاہ یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو سنو پیاری لڑکی تم ایک پری کی مانند ہو اللہ تمہیں درندوں سے محفوظ رکھے ہم نوگری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے لفظ لڑکیاں تشریح کسی کی جنت کسی کی عزت کسی کی بہن کسی کی رحمت بابا کیوں نہیں ہے ساری دنیا آپ جیسی لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بلکل نہیں دیتا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں مکس نکال کریں مقس نکال کریں موسیقا 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 موسیقی